ہائے گا ویلکم تا پاکستانی فیملی راکھیں تک ایسے آپ صاحب میرا نمجاد ہے یار بھائی سعودی عربیا نے بھارت میں پانچ بلین ڈالرز انویسٹ کر دی ایک نئی شروع دیکھ کر پاکستان کو پڑ گئے ملگی کے دورے بلین ڈالر بھائی ساہب ایک بلین ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے نیچے لے دورے آئی ایم ایف کے آگے چھوڑو بھائی ان سے بھی بھیکے مانگ رہی ہے سعودی عربیا نے بھائی سعودی عربیا نے بھارت میں پانچ بلین ڈالر ڈالر سعودی کا بھارت کے لیے ایک لاکھ کروڑ روپے یعنی سو بلین ڈالر کا بھاری برکم توفہ یہ انویسٹ بھارت کے ارجا چھتر کو مجبوطی دینے کے لیے ہے جسے بھارت کی تیل کی ٹینشن ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہے دراصل سال 2019 میں سعودی عرب نے بھارت کے ساتھ ایک بڑا سمجھوتا کیا تھا سعودی نے وعدہ کیا تھا کہ وہ بھارت میں سو بلین ڈالر کا نویس کرے گا سعودی عرب کے ساتھ دو عرب ڈالر کے معاہدے اب کی بار امداد نہیں سرمایہ کاری سرمایہ کاری کے لیے مخصوص حالات سہولیات پالیسیز کا تسلسل اور سیاسی استحقام پاکستان موقع سے فائدہ اٹھا پائے گا شہزاد سائد کھڑا کرنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ آپ کو عادت پڑھ گئی تھی کہ ہم نے بھائی بھیک ہی لینی ہے ہم نے امداد ہی لینے اور امداد پہ اپنے ملک پہ چلانے دنیا حاصلی ہے صحیح حاصلی ہے وہ اس لیے کہ ہمیں باہر جا کے اس سے پیسے مانگنے کیا ضرورتی اس سے جا کے بات کرنی سیئے تھی دیکھو بھائی ہمارے ملک میں جو دہشت گردی ہوئی ہے ہم جو دہشت گردی کے لیے پیٹ میں آئے ہیں ہمارے ملک میں جو بھائی ہوئی ہے تو سشتم ہمارے ساتھ ہوئے ہیں وہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہوئے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے آپ کو نیٹر سپلائی دی خوبانستان میں ٹیگ کروانے کے لیے ہم نے آپ کو راستہ دیا اس کے بدلے میں ہمیں سزا بکتنی پڑ رہی ہے انڈیا نے پاکستان کے ساتھ بہت کچھ کیا ہوئے جس کی وجہ سے انفلٹریشن ہے ٹیلریزم ہے سعودی عرب اور بی پی سیل کے بیچ ایک بڑی ڈل کی بات چیز ہو رہی سعودی عرب بھارت میں ایک نئی ریفائنری میں نویش کرنے کی تیاری کر رہا جو اس سو بلین ڈالر کی یوجنا کا حصہ ہے 2019 میں جب سعودی کے کراؤن پینس محمد بن سلمان نے بھارت کا دورہ کیا تب ہی سی دونوں دیسوں کے بھی سمندوں میں مجبوتی آئی اس کے بعد سے ہی بھارت اور سعودی عرب ہم نے گواہی ہے ہم وہی مسلمان ہیں جنہوں نے ہم وہی لوگ ہیں جنہوں نے چین کو بھی کرزے دیا ہے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے جپان کو کرزا دیا ہے ہم سعودیہ کو تاون کیا کرتے تھے صرف ایسے حکومت اور ایسے ذمہ داروں نے ہمارا یہ حال کر دیا ہے کہ ہر وقت ہمارے سامنے رونت ہوتے رہتے ہیں جس طرح بجھنے کے پروچیکٹوں سے ہمارے سامنے گندم کا مسئلہ تھا ہر پروچیکٹ کے اندر انہوں نے ہمیں زلیل کیا ہے دوستو پاکستان کو بھارت کی طرف سے چار سو چالیس بلٹ کا جھٹکا لگنے والا ہے کیونکہ سعودی عرب پاکستان کی بجائے بھارت کے اندر پاکستان سے تگنے سے بھی جادہ کی سنکھیا میں نویس کرنے والا ہے دراصل آپ سب کو بتا دوں گی پاکستان سعودی عرب سے دو دسملاو دو بلین ڈالر لینے کے لیے اس کے پیروں میں پڑا ہوا ہے اور کئی ساری بات چیت کر رہا ہے جبکہ سعودی عرب بھارت میں پچاس ہت جار کڑور یعنی قریب قریب پانچ بلین ڈالر انویسٹ کرنے کے لیے خود آیا ہے اب اس وعدے کو سعودی عرب نے حقیقت میں بدلنا شروع کر دیا آپ اپنی سکرین پر اس آرٹیکل کو دیکھ سکتے ہیں جس میں ساپ ساپ لکھا ہے کہ سعودی عرب اور بی پی سیل کے بیچ ایک بڑی ڈل کی بات چیت ہو رہی سعودی عرب بھارت میں ایک نئی ریفائنری میں نویش کرنے کی تیاری کر رہا جو اس سو بلین ڈالر کی یوجنا کا حصہ ہے 2019 میں جب سعودی کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے بھارت کا دورہ کیا تب ہی سی دونوں دیسوں کے بھی سمندوں میں مجبوطی آئی اس کے بعد سے ہی بھارت اور سعودی عرب نے کئی مہتپور سمجھوتے کیا اس کو اس لیول پر لے کے جانا ہے جہاں پر فیزیبلیٹی سٹیڈیز اور باقی چیزیں ساری کی ساری جو شامل ہوتی ہیں یہ یاد رکھیں کہ چار عرب ڈالر آج بھی سعودی عرب کے ہم پہ کرز ہے ہمارے اوپر سعودی عرب کا تو وہ یہ نہیں کہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا یہ بلکہ خوش آئند ہے البتہ کہ جو دو عرب ڈالر ہمارے اوپر خرچ لے کے آئے ہیں اس سے ہمارے کوئی نہ کوئی پوسیبلیٹیز گروت کی شاید پیدا ہو سکتی ہیں اگر پاکستان سینسیبلی اس کو ہینڈل کرے گا چوتھی بات ہمیں یہ نہیں کرنا کہ ہم نے فیملی سلور بیچنا ہے تاکہ ہمارے ہاتھ میں اس کے بدلے ڈالر آ جائے اس سے ہماری معیشت کبھی فائدہ نہیں لے سکتی بلکہ ہمارے ہاں ایک بہت قوک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فیملی سلور کو بیچو اس میں ظاہل کے طور پر ائرپورٹس کی بات کر رہا ہوں میں ظاہل کے طور پر اور کوئی ایسی چیزوں کی کہ آپ ہی ہم سے لے لیں اس کے بدلے میں ہمیں ڈالر دے دیں ہم ڈالر لے کے رکھ باقی دوست ممالک سے جو مدد آئے گی انویسمنٹ کے طور پر دو چیزیں کر سکے ایک گروت یعنی اوورال ایکنامک گروت جسے کہتے ہیں جسے کہ شرائع نمو ہوتی ہے وہ اس میں اس سے پھر پائدہ کیا ہوتا ہے کہ روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں یہ پاکستان ہر کوئی جانتا ہے پاکستان کو توڑنے میں انہوں نے بڑا کردار ادا کی ہے انہوں نے لسانیت کے اوپر بڑی دفعہ ہمارے اندر پھوٹ پیدا کی ہے انہوں نے ہمیں آپس میں مسلک کے طور پر لڑوایا ہے انہوں نے ہمیں مسلمانوں کو بکھی رہا ہے ہماری ساختوں نے کس طرح توڑی ہے کہ وہ آج وہ کہتا ہے نا بھیگی بلی بن کر ہمارا وہ مزاق اڑاتے ہیں اور ہمارے جتنے یہ بڑے بڑے سی ایم او پی ایم بغیرہ یہ سارے تماشاں دیکھتے ہیں ان کو ساری ریالٹی کا پتہ ہے ٹرےڈ بھی گیا ہے بھاڑ میں سب کچھ گیا بھاڑ میں کرکٹ میچ نہیں آپس کھیلے میں ہمیں تینا مسئلہ ہوتا ہے جا کے ہم ورلڈ کپ جا کے ورلڈ کپ سٹیجز میں ہم جا کے ان سے کھیلتے ہیں ویسے ہم کرکٹ نہیں کھیل پاتے ٹرےڈ ہم نے کیا کرنا ہے انڈیا کے ساتھ تو ہم وی آر نوٹ ڈیپنڈنٹ آن انڈیا ہمیں نہیں ضرورت ان کی پاکستان نیڈز ٹو ریالائز کہ ایک ایسا سیپریٹ انٹیٹی دیو شوڑ موو فورورڈ اکنومیکلی پالیسیز اپنی ایسے بنائیں چھوڑ دیں اگر وہ نہیں مو لگانا چاہ رہے تو کیوں ہم ان کے مو لگیں وہ جو آ رہے ہیں پاکستان تو وہ ایک مجبوری کے ساتھ آ رہے ہیں وہ آنا نہیں چاہ رہے ٹھیک ہے وہ مجبوری کے ساتھ اس طرح آ رہے ہیں کہ جب انہوں نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے اور جو یہاں پہ کانفرنس ہو رہی ہے اس میں ان کی شرکت بھی ضروری ہے اس لئے سب سے پہلے تو وہ ایک مجبوری کے تحت آئیں گے ایک بات دوسری یہ بات ہے کہ اب نوبت یہاں پہ آ چکی ہے کہ ہمیں ان کی منت سماجد کرنا پڑ انہوں نے تو صاف صاف بول دیا کہ بھائی صاحب ہم پاکستان میں صرف مجبوری کی تحت آ رہے نہیں کہ ہمارا کوئی انٹراکرم اور ادھر سے بھائی دیکھو سعودی عربیہ نے پانچ بلین ڈالر کی انویسمنٹ کر دی بھائی یہ دیکھو یا شروعات سو جو سو بلین ڈالر کی انہوں نے شروعات شروع کہ بولا تھا کہ ہم انڈیا میں کریں گے پہلی اس کی انٹراک دی انٹراک دی انڈیا کے اندر بھائی آپ خود دیکھو انڈیا کے لیے پانچ بلین ڈالر کچھ نہیں ہے کچھ بھی نہیں لیکن پاکستانیوں تمہارے لیے پانچ مہینے کا یہ کھرچہ ہے جو بھائی صرف انڈیا کے اندر سمجھو انڈیا کے اندر یہ ایک کترہ ہے اس نے صرف دالا ہے یہ انڈیا کے لیے کوئی اماؤڈ نہیں ہے انڈیا تو ایک ہفتے میں دس دس بلین ڈالر کمہ لیتا ہے پروفیٹ میں اس کو کیا ضرورت ہے لیکن پھر بھی دیکھو پاکستانیوں اسلامی دیش ہمارے اندر گھسنے کی بجائے وہ انڈیا کے کترم میں گیر رہا ہے اور بھائی ادھر پانچ پنچ بلین ڈالر خود آکے لگا رہا ہے خود آکے میں انڈیا میں لگاؤں کیونکہ سعودی عربیہ کو پتہ چل چکا ہے کہ اس ٹائم اس دنیا میں سب سے زیادہ جو تیل سپلائی کر رہا ہے وہ انڈیا ہے بلکل یہ بات ہے بھائی میں آپ لوگوں کے وارن ریم فانوی میں انڈیا کے اندر ہمارے میریشٹر ادھر بھی لمحے پڑے ہوئے ہیں ان کے پیسے بھی مانگنی کے لیے ہمیں دو جگہ ہے بھائی صاحب جدر جدر جس دیش میں جاؤ گے نا ادھر پاکستان کا ایک بھیکاری ملے گا بھائی منسٹر کے قدموں میں گرے ہوئے کہ بھی کوئی ڈال دے کوئی نہیں دے رہا اور بھائی دوسری طرف دیکھو کہ بھائی اس ٹائم آئل کے معاملے میں انڈیا کتنا ٹاپ پر جا رہا ہے کہ سعودی عربیہ جیسا دیش پانچ بلین ڈالر اس ٹائم پھیک چکا ہے بھائی صاحب انڈیا کے آئر ریفائنری اس کو پتہ ہے کہ بھائی دنیا میں اتنا میں نہیں سپلائے کر رہا جتنا انڈیا گا بلکل یہ بات ہوئی ہے سعودی عرب سے انڈیا آگے نکلا ہوا ہے پھر بھی دیکھو اس نے شروعات شروع کر دی انہیں ڈرک دیئے پہلی نوٹرکیشن بھی جاری کر دی ہر چیز ہو گئی ہے بھائی ہر چیز اور کس چیزوں میں وہ شروعات شروع کرتا یہ چیزیں سامنے آئیں گی بھائی دیکھو مودی جی نے سعودی عربی کو کیسے مٹھی میں کر لیا ان کو مٹھی میں کرنا پاکستانیوں کو بیگ مانگنے کے طور پر آتا ہے اور بھائی پاکستانی کہتے ہیں ہمیں انڈیا کو کیا زورت ہے مو لگانے کی سالو تم ہی تو بہو بہو کار رہے گی انڈیا مالی مدد کرو مالشہ تریڈ لگاؤ وہ تو بھائی ہمیں مو الٹا نہیں لگا رہے تم ایکانومی کے لیے کیا سٹرانگ ہو پہلے تو تم لوگ خود چورو انہوں نے خود ہی نائنٹی نائن وجہ خود ہی ٹریڈ بانگ گی تھی خود ہی انڈیا نے تو نہیں بانگ گی تھی لیکن اب یہ پاکر کتے بنے ہوئے کہ کسی طرح انڈیا ٹریڈ ہمارے ساتھ ہو لیکن وہی بات ہے انڈیا کہتا ہے بھوٹنی کیوں جب تک کیوں کہ ہمیں نہیں دیتے ہو تب تک ہم تمہیں ٹریڈ ہمارے ساتھ کرتے ہی نہیں یہ شنگر صاحب نے باتا ہے پاکستان آنا میری مجبوری ہے بائی لیٹرل میٹنگ کوئی بھی نہیں ہے بھا سیدھی سیدھی آنا ہے تو بس وہ اٹینڈ کر کے واپس چلے جانے کوئی کیسی موضوع پر بات نہیں کر دی انہوں نے تو ساف سافت کارا میں لگائی ہے یہ پاکستانی بہموں کار رہتے ہیں ہمیں انڈیا کی انہی ضرورت ہے انہوں انہیں ضرورت ہے اگر انڈیا کا ہم لوگ انڈیا سے مدد نہیں مانگیں گے تو بھائی ہم برباد ہے وہ جات سا پتا چاہ رہا ہے کہیں لو بربادی ریالٹہ بھی نہیں پاکستان میں مل رہا تو بھائی آپ کی کیا تھوٹ ہے ادھر ہی بڑا دم کرتے ہیں